سپیکر صاحب کل بھی انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا اور میں نے ان کو کہا شہر لٹنے کا سبب نہ پوچھو سب کے سامنے شہر لٹنے کا سبب نہ پوچھو سب کے سامنے نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر سہی سپیکر صاحب اس میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں چکدرہ کالام روڈ جب یہاں پہ میں بار بار اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کے تقریر کرتا تھا اور میں نے آج پہلی بریفنگ جب لی تو آپ کو پتہ ہی کنٹریکٹ کس کو ملا اگر میں سچ بولوں گا تو کسی کی کوئی کہے گا کہ میرے اوپر ذاتی حملہ ہے اگر 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 میں سچ نہ بولوں تو اس ایوان کی توہین ہوگی ٹھیکہ ملا موصوب کے بھائی کو ٹھیکہ ملتا ہے جنابی سپیکر کہانی کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی دوہزار نو دس میں جب فلڈ آیا تھا تو انہی کے حلقے میں شانگلہ میں ایک کنٹریکٹ کیلئے بھی موصوب کے بھائی نے اپلائی کیا اور کہا کہ یہ سیلاب میں بے گیر اوڈ دوہزار تیرہ چودہ میں جب کنٹریکٹ لیا گیا تو ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کی ٹیم وہاں سے ایک وارٹر سے پاکستان آتی ہے پاکستان آنے کے بعد وہ انسپیکشن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ ٹیم بھی آ جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ کنٹریکٹ کس کو ملا موصوب کے بھائی کو ملا وہ اپنی خدشات کا اظہار کرتے ہیں ان کے لیے ڈیڑھ سال میرے چکدرک آلام روڈ پہ کام شروع نہیں کیا گیا کہ ٹھیک ہے اسی کو ملے گا دوسری چیز انہوں نے بشام خواز اقیلہ کی بات کی بشام خواز اقیلہ کے اوالے سے اس وقت انہوں نے یہ بات شروع کی جب ہمارے ستابق پرائم منشٹر صاحب پورے پاکستان کے ایکٹور پہ گئی تھے جہاں پہ بنو میں ائرپورٹ ایناؤنس کیا دیائی خان میں ائرپورٹ ایناؤنس کیا پتہ نہیں کہا پہناؤنس کیا اور سوات میں کہا کہ موٹروے ادھر سے بھی جائے گا ادھر سے بھی جائے گا پتہ نہیں کدھر جائے گا سپیکر صاحب پھر بات کیا ختم نہیں ہوتی فیزیبیلٹی کے لیے انہے چیئے کو کہا جاتا ہے انہے چیئے کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ یہ فیزیبل نہیں ہے پھر بھی بجٹ میں ڈالا جاتا ہے کیونکہ ہم نے تو ٹھپ پہ نکلے ہیں یا بھی اعلان کرنا ہے وہاں پہ بھی اعلان کرنا ہے اس کی فیزیبیلٹی تھی لیکن میں ان کو خوشخبری سناتا ہوں کہ چک درہ سے لے کے اعلان تک اور یہ جو باقی موٹرویس کی یہ بات کر رہے ہیں خیبر پختنخواہ کی حکومت نے جب پرویس خٹک صاحب کا دور ختم ہو رہا تھا اور سپیکر صاحب آپ بھی وہاں پہ موجود تھے اس مٹنگ میں اس کی فیزیبیلٹی ہم نے مکمل کر دی ہے اور وہ ہم جا رہے ہیں اور وہ ہم بنا رہے ہیں